اسلام علیکم فرینڈز میں آپ کا ہوسٹ محمد امجید آپ دیکھ رہے ہیں ٹیٹو امجید سو سب سے زیادہ بگنر کی ہم پر یہی کوسٹن میرے پاس آ رہی ہے بگنر کے اندر سب سے زیادہ یہی پریشانی اور تنگیہ آ رہی ہے کہ who to add adsense code to blogger بلوکر کے اندر adsense کا code جو ہے ہم کیسے کیسے سے ڈالیں تاکہ ہمارے پاس adsense کے اندر کوئی problem یا کوئی issue یا کوئی error نہ آئیں اور add بھی ہمارے ساتھ جو ہے بلکل صحیح طریقے سے on بھی ہو جائیں ایسے کافی میرے پاس instagram پر facebook پیچ پر میسیج آتی ہیں اور اسی کے اوپر آج میں آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا ہوں جو طریقہ جو process میں آج اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ completely آپ نے اسی طریقے سے اس کو use کرنا ہے تو آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی issue کوئی problem بھی نہیں آئے گی سو آپ دوستوں سے میری ایک چھوٹی سی گزارش اور request ہوتی ہے تین یہاں پر step دینے والوں number one پر آپ کے ساتھ step یہاں پر شیئر کرنا ہوں adsense apply code adsense apply code کیسے کرتے ہیں کس جگہ پر ڈالتے ہیں کس طرح سے آپ نے کرنا ہے blogger کے اندر یہاں پر world press کی بات نہیں ہوئی blogger کی ہوئی ہے number two پر آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ adsense جب آپ کا approval ہو جاتا ہے adsense ads code آپ نے کیسے کہاں کہاں پر لگانی ہے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ adsense auto ads code آپ نے apply کیسے کرنا ہے اس کو کیسے آپ نے use کرنا ہے ویڈیو اینٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اپنے لازمی دیکھنا ہے تو ویڈیو کو اپنے لازمی دیکھنا ہے اس لئے دیکھنا ہے کیونکر ان تینے step کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس ایک بلوگر یہاں پر دکھ سکتا ہے adsense کو میں یہاں پر open کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں کے بلوگر کو بھی یہاں سے میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں سو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلوگر کو بھی یہاں پر میں نے اوپن کیا ہوئے ایجیہ کی خان اکیڈیمی کو بلوگر کو اوپن کیا ہوئے اس کے ساتھ یہاں پر اس کا جو ایڈسنس ہے اس کو بھی یہاں سے میں نے اوپن کیا ہوئے اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈسنس جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کا کوڈ آپ کو بلوگر کی تھیم کے ہیڈر میں ڈالنا ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سیمبل سے سب سے پہلے جب آپ ایڈسنس کا کوڈ جب آپ اپلائی کریں گے سٹیپ نمبر ون کی یہاں پر میں بات کرنے مالوں سٹیپ نمبر ون جو ہمارا ہے ایڈسنس اپلائی کوڈ جب آپ ایڈسنس کیلئے اپلائی کر رہے ہوتی ہیں اس کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے تھیم کے اندر چلے جانا ہے تھیم کے اندر جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر جو option جو طریقہ میں بتاؤں گا اسی کو اپنے follow کرنا ہے یہاں پر اپنے اس تیر کے نشان پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے edit html کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ edit html کے اوپر آپ نے click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کی theme کی وہ جو coding ہوتی ہے open ہو جائے گی اب آپ یہاں پر طولہ سے غور کریں تو آپ یہاں پر آپ کے پاس option روگا header آپ نے کیا کرنا ہے اس symbol سے header کو اپنے طولہ سے enter press کرنا ہے جیسے آپ enter press کریں گے enter press کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ enter press کرنے کے بعد header سے ہم نیچے آ جکے ہیں اب جو آپ کا adsense کا apply code ہوگا وہ apply code کو اپنے یہاں سے symbol سے copy کر کے یہاں پر آپ نے paste کا دینے کیونکہ already یہاں پر میں نے approval لی ہوئی ہے تو اس کا adsense کا code apply code کا میں نے طریقہ کار بتایا ہے اس کو آپ دوست easily سمجھ چکے ہوں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے adsense apply code میں نے already آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد ہے adsense add code اگر آپ کا adsense approval ہو جائے تو آپ نے symbol سے add کے اندر چلے جانا ہے جیسے یہی آپ add کے اندر جائیں گے add کے اندر جانے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس option ہوگا by add unit اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے یہاں پر click کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تمام add unit میں already یہاں پر بنائے ہوئے ہیں اگر آپ new بنانا چاہتے ہیں تو symbol سے یہاں پر آپ کلک کرنا ہے ان میں سے کسی کو بھی آپ use کر سکتے ہیں already یہاں پر میں نے بنائے ہوئے ہیں symbol سے یہاں پر آپ کے پاس option ہوگا جب اس کو create کر لیں گے آپ کے پاس یہاں پر option ہوگا get code اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر click کریں گے copy add اس کے اوپر آپ نے click کرتے ہوئے آپ نے اپنی site کے اندر آنا ہے آپ نے already ایک بار apply تو کر چکا ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ نے layout کے اندر چلے جانا ہے layout ہر theme کا different طریقے سے ہوتا ہے اس وقت جو میری پاس theme چل رہی ہے AJG خان academy کے اندر تو وہ بھی آپ کو یہاں سے میں چک کرا دیتا ہوں اس کا benefit کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں AJG خان academy کو چیز ترکے سے ہے اور اس کے اندر یہ تمام جو ہے function میں نے اس کے اندر setup کی ہوئے ہیں اب اس کے اندر جو تمام چیزیں آپ نے set کا لینی ہے اب اس کے اندر side bar جو header ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ left side سے یہاں پر یہ جو side bar کیا ہے اس side کے اندر آپ اپنا add unit لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے add gadget کی اوپر آپ نے کک کر دینا جیسا ہی ہم кто کریں گے html javascript کے اوپر آپ نے کک کر دینا جیسا ہی ہم پر کک کر دینا جیسے ہم پر کک کردے آپ کے پاس یہ آپome r option which content اس کے پر آپ نے کلک کر دیا آپ نے یہ code copy کی ہے اس code کو یہاں سے copy کرنے کے بعد پیشٹ کر دینا اور save پر آپ نے کک کر دے سیف کرنے کے بعد آپ کے ہم پر save ہو جائے گا آپ آپ نے اسو کے بھی save پر کک کر دینا اب دو سٹیپ آپ کو یہاں پر میں بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں سٹیپ کیسے ہیں اب تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈسنس آٹو ایڈز کوڈ اپلائی آٹو ایڈ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے سمبل سے آپ نے یہاں سے بیک چلے جانا ہے آپ کے پاس یہاں پر اپشن ہوگا یہاں پر دیکھ سیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر اپشن ہے بائے سائٹ کا اس کی پر اپنی کلک کرنا ہے اگر تھولت ہم اس کو نیچے لے کے آتے ہیں آپ نے اس پنسل کے آئیکن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے یہ پنسل کے آئیکن پر کلک کریں گے یہاں پر آٹو ایڈز کے اوپر آپ نے اس کو آن کر دینا ہے آن کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی کلک کر کے اس کو بھی آپ نے آل اوکے کر لینا ہے تمام کو آپ نے آن کر دینا ہے جیسے آن کریں گے اس کے تمام کو آپ نے فل اپ کر لینا ہے فل اپ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی ٹو سائٹ کے اوپر آپ نے سمبل سے کلک تب ہی کرنا ہے جب آپ کی یہاں پر سائٹ اوپن ہو جائے ہماری یہاں پر سائٹ اوپن ہو چکی ہے تو ہم apply to سائٹ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ نے سیمبل سے save پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کو save پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کو نیچے لے کے آتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری یہاں پر یہ سائٹ جو ہے اب on ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ کے پاس option ہوگا get code کا اس کو اپنے کلک کر دینا ہے ایڈیٹ 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 ا مام جو میں نے بتائی ہے یہ امپلیڈ طریقے سے اوکے ہو چکے ہیں یہ جو آپ کا کوسٹن تھا یہ جو سوال تھا آپ کے یہ سول ہو چکا ہے اور تینوں کے تینوں سٹیپ آپ دوستوں کو میں نے اور لیڈی بتا چکا ہوں امید ہے کہ اگر آج یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند دیئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو آپ نے سبسکرائب مزٹ کر دی رہے ہیں ملتے ہیں ایک نیکس ٹاپک کے ساتھ نیکس ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ